اور ہم سرکار سے بھی بھارت سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مکمل انتظام ہونا چاہیے بجلی کا پانی کا صفائی سترائی کا سب سے زیادہ جو گنڈا گردی کرنے والے ہیں ان پہ کنٹرول سہری کا وقت رات کو چار بجے مسلمان نکلیں گے رات کو نکلیں گے سہری کے لیے ترابی میں رات کو نکلیں گے دنیا میں ہندوستان میں کہیں کسی بھی کونے میں کہیں گنڈا گردی نہ ہو کہیں پر عبادت پہ کوئی خلل نہ ڈالے کسی شرارتی انسان کو معاف نہ کیا جائے اس کے لیے بھارت سرکار کو پوری طور سے بندوبست کرنا چاہیے چونکہ ہندوستان سب کا ہے میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے سکھ بھائیوں کا بھی ہے عیسائی بھائیوں کا بھی ہے ایسی ایسٹی سب کا ہے ہم سارے بھارت کے ناغریک ہیں ہمارا سب کا رائٹ ہے اور بھارت سرکار صرف میری نہیں ہیں آپ کی نہیں ہیں وہ سب کی سرکار ہیں ہمارے پردان منتری میرے اور آپ کے نہیں ہیں پورے دیش کے ہیں تو ہم انہی سے درخواست کر سکتے ہیں اور کس سے درخواست کریں گے کہ مسلمانوں کو پورا بندوبست ہونا چاہیے کہ رمضان میں کوئی خلل نہ ڈالے ہولی آئی تھی نا ابھی ہولی آئی تھی اٹھارہ مارچ کی ہولی تھی رنگ کھیلا گیا جمعہ کی نماز پڑھنے یہاں پر ماشاءاللہ جمعہ کا دن تھا بہت لوگ آئے پھر اثر کے وقت سے حضرت مفتی آدم کا عرش شریف تھا وہ بھی ہوا پھر رات کو شبیداری ہوئی مجد کو سجایا گیا بہت پبلک آئی اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے لوگ گئے بہت پبلک گئی نہ ہندو بھائیوں کو پریشانی ہوئی نہ مسلمان بھائیوں کو پریشانی ہوئی کسی کو کوئی پریشانی نہیں بڑے سکون سے سارا ہو گیا یہی ہمارا کلچر ہے یہی ہماری تحذیب ہے کبھی کبھی میری زندگی میں بہت ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں دو دو تہوار آ گئے میری زندگی میں ہوا ہے کوئی کسی کو خطرہ نہیں ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہولی کھیلی گئی ہولی کا تہوار تھا اور عید والا دن تھا اور ہمارے ہندو بھائیوں نے بہت مسلمانوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں نے ان دو بھائیوں کا بہت ساتھ دیا کوئی جھگڑا نہیں کوئی پریشانی نہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے لیکن ہم نے دیکھا کچھ جگہوں پر کچھ شرارتی لوگوں نے مسجد پر کلر پھیک دیا کچھ لوگوں نے قبرستان میں گس کے آگ لگا دی ادھر مترہ کے اندر گوبردھن علاقہ ہے وہاں ایک نوجوان کی لنچنگ کر دی تو یہ جہاں بھی اس طرح کی باتیں ہیں اس سے ہمارا ملک بدنام ہو جاتا ہے آپ یہ یاد رکھئے کہ ہندوستان سے باہر جو ہندوستان کی عزت ہے کیوں ہیں ہندوستان کی عزت کیوں ہیں اس وجہ سے ہے کہ سب لوگ دھرم والے مل کے رہتے ہیں اس وجہ سے ہے عزت اور جو لوگ جھگڑا لڑائی پھیلانے والے ہیں وہ دوست نہیں ہے وہ دشمن ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں ان کے خلاف کڑی کارروائے ہونی چاہیے یہ دیش سب کا ہے سب کا رائٹ بنتا ہے